اچھا یہ تو اب ہم نے بات کی ہے کہ میں نے اپنے پروڈکٹ اور سرویسز کو جو ہے وہ ایڈ کیا ہے یہاں پر جا کے ون بائی ون اب ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو ایمپورٹ بھی جو ہے وہ ایمپورٹ بھی کروا سکتا ہوں تو وہ میں کس طریقے سے کروا سکتا ہوں میں یہاں پر ایمپورٹ پر آ جاؤں گا اور ایمپورٹ پر آنے کے بعد جو ہے یہاں پر میں اپنی فائل جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا میں اس سے پہلے آپ کو ایکسل کی فائل جو میں نے ایمپورٹ کرنی ہے وہ بھی جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے میں ڈاؤنلوڈ سیمپل فائل پر آ جاتا ہوں جیسے ہی میں ڈاؤنلوڈ سیمپل فائل کے اوپر آیا تو آپ دیکھیں انہوں نے جو ہے مجھے یہاں پر ایک سیمپل فائل کے طور پر جو ہے یہ ایک فائل جو ہے وہ دے دی ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس سیمپل کے طور پر جو ہے یہ ایک سیمپل فائل ہے یہاں تک ہو گئی ایک چیز اب اسی سیمپل فائل کے ذریعے جو ہے میں نے اپنی ایک فائل بنانی اور اس کو اپلوڑ کرنا ہے وہ میں نے بنائی ہوئی ہے وہ یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں اس کو یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں اس فائل کو اب میرے پاس جو ہے یہ فائل جو ہے وہ اپن ہو کے یہاں پر آ گئی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر دیتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر جو ہیں میں نے یہ دو جو ہیں یہ اپنے سٹاک کے آئٹم ایڈ کی ہے میں آپ کو ایک دفعہ اس کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے اپنے پروڈکٹ اور سروس کا نیم لکھا جو میں سیلز ڈسکرپشن کے اندر لکھنا چاہتا ہوں وہ چیز یہاں پر میں نے لکھ دی یہ میں نے اپنا جو آئٹم کا کوڈ ہوتا ہے SKU means جو آئٹم کوڈ ہے یا پروڈکٹ کوڈ ہے وہ یہاں پر میں نے لکھ دیا ٹائپ اس کی کیا ہے کیونکہ یہ سٹاک ہے تو میں اس کو سٹاک لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طریقے سے یہ اس کی سیل پرائس کیا ہے یہ میں نے اس کی سیل پرائس لکھی ہے اس کے بعد اسی طریقے سے یہ ٹیکس آن سیل جو ہے وہ کتنا ہے یہاں پر یہ میں نے ٹیکس آن سیل لکھ دیا ہے ٹیک ہو گیا ٹوالٹی پرسنٹ اب وہ کہہ رہا ہے پرائس کے اندر جو ہے وہ ٹیکس شامل ہے یا نہیں ہے میں نے کہا ہے یس پرائس کے اندر ٹیکس شامل ہے اس کے بعد جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ میرا انکم اکاؤنٹ کون سا ہے اسی طریقے سے یہ سیلز آف پروڈکٹ انکم کا جو اکاؤنٹ ہے وہ میں نے انکم اکاؤنٹ اپنا سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد پرچیس ڈسکرپشن میرے سے پوچھ رہا ہے کیا ہے میں نے ویسے ہی اپنی پرچیس ڈسکرپشن لکھی اس کے بعد وہ اسی طریقے سے میرے سے پوچھ رہا ہے یہ میں نے اپنی پرچیس کوسٹ لکھی میں کہتا ہوں ٹیکس آن پرچیس جو ہے یہاں پر وہ ٹوانٹی پرسنٹ ہے اور کیا پرچیس پرائس کے اندر جو ہے وہ ٹیکس شامل ہے میں کہتا ہوں یس ٹیکس شامل ہے یہاں پر یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکسپینس کا کون سا ہوگا cost of sale کا جو ہے وہ اکاؤنٹ یوز ہوگا وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا quantity on hand اس stock کے لیے میں نے 0 لکھی ہے یعنی کہ مرے پاس اس stock کی کوئی quantity نہیں ہے اور اس stock کے لیے جو ہے میں نے اپنی quantity on hand وہ 10 لکھی ہے کہ میرے پاس 10 ہے اور اسی طریقے سے ان کا جو level ہے وہ low level میں نے 55 رکھا ہے اور stock asset جو ہے وہ stock asset جو ہمارے پاس quick book کے اندر ایک اکاؤنٹ بناوا ہے اس کو میں نے use کیا ہے اور یہاں پر کیونکہ میں نے اس کی quantity لکھی ہے تو میں نے یہاں پر date بھی لکھی ہے کہ first January 2024 کو میرے پاس 10 کی quantity جو ہے وہ تھی ٹھیک ہو گیا یہ میں نے کر لیا اور اس کی جو purchase cost price ہے وہ 10 ہے اب یہ میں نے جو ہے آپ کو ایک stock item کا دکھا دیا same as it is اسی طریقے سے یہاں پر میں نے اپنے non stock item بھی اور یہاں پر میں نے اپنی service کو بھی جو ہے وہ add کر لیا ہے یہی sheet جو ہے میں نیچے upload بھی آپ کو کر دوں گا یہ آپ کو نیچے description میں اس sheet کا link بھی مل جائے گا آپ اس sheet کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس sheet کو as it is میں اٹھا کے جو ہے وہ کیا کروں گا وہ ہم میں upload کر دوں گا تو یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں close ٹھیک ہو گیا یہاں پر آ رہا تھا ہوں اور یہاں پر آ کے اس کو بھی میں ادھر سے close کر دیتا ہوں اور ادھر آ کے جو ہے اب یہاں میں browse پر آ کے میں اپنی اس sheet کو جو ہے وہ select کر لیتا ہوں جو کہ میرے پاس یہاں پر آ رہی ہے یہ یہ والی sheet ہے اس کو میں نے بنایا ہوا ہے اور اس کو یہاں پر میں اب next پر چلا جاتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ میری mapping جو ہے میری mapping بلکل صحیح ہوئی ہے یعنی کہ mapping کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی fields کے name جو ہے وہ بلکل as it is صحیح لکھے میں جو مجھے quick book نے دیئے میں یہ ساری کی ساری میری mapping جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی product service name کے آگے میں نے product service name کی فیلڈی select کی ہوئی ہے sq کے سامنے میں نے sq کی فیلڈی select کی ہوئی ہے type کے سامنے میں نے type کی فیلڈی select کی ہوئی ہے اس کو mapping بولتے ہیں تو یہ میری ساری mapping جو ہے وہ صحیح ہوئی ہوئی ہے اب یہاں پر میں next پر آ لاتا ہوں اور next پر آ کے میں نے import کرنا ہے اچھا اب یہاں پر import پر آپ دیکھیں کچھ جگہوں پر مجھے red red چیزیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے میں سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہوں میں نے یہاں پر text on سے لکھا ہے 20% اب میں یہاں پر جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں basically یہ 20% standard جو ہے وہ اس طریقے سے لکھا ہے خالی 20% نہیں ہے یہ 20% standard ہے تو میں اس کو select کر لیتا ہوں اور اس کو جو ہے میں یہاں سے copy کر کے یہ سارا جو ہے وہ نیچے یہاں پر میں نے select کر لیتا ہوں اپنا صحیح کر لیتا ہوں اس کو ٹھیک ہو گیا یہاں پر اس کو میں سب کو صحیح کر لیتا ہوں تو میں نے اس کو صحیح کر دیا means کہ میں نے صرف 20% ڈکھا ہوا تھا تو یہ 20% as کر کے تھا اس وجہ سے وہ اس کو نہیں اٹھا رہا تھا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر جو ہے price including tax یہاں پر yes yes ٹھیک ہے یہ میرا سارا صحیح ہے اب اسی طریقے سے income account کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے income account صحیح ہیں اب یہ بنا جو میرا income account ہے یہ میرا غلط ہے میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں let's suppose میں نے اس کو کہا ہوا ہے کہ میں نے اس کو select کیا ہوا ہے sales telecom installation اب میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر spending وغیرہ میں mistake ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا میں آکے دوبانا سے یہاں سے صحیح income account جو ہے وہ select کر لیتا ہوں یہاں پر آ رہا تھا ہوں آپ دیکھیں میرا یہ ہے telecom installation income اس کو میں select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر یہ جو ہے کیونکہ اچھا اب یہ میں نے دیکھ کے کرنے select ان چیزوں کا آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ میں نے دیکھ کے کرنے یہاں پر یہ بھی میرا جو ہے وہ non stock item ہے ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس جو ہے کیا ہے telephone jack ہے تو یہ بھی جو ہے میرے پاس 600 کے اندر چلا جائے گا یہاں میرے پاس telecom installation income ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ہے میرے پاس آ رہا ہے آپ یہ دیکھیں smart plan 300 300 تو اس کے لئے جو میں income account select کروں گا وہ مجھے صحیح income account select کرنا پڑے گا یہاں پر میں smart plan 300 لکھا ہوگا spending جو ہے وہ غلط ہو گئے ہوں گے یہ بھی میں جان کے کیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے add کرتے ہیں یہاں پر آ کے تو یہ میں smart plan 300 select کر لیتا ہوں اسی طریقے سے یہ smart plan 600 ہے تو یہاں پر آ کے جو ہے میں smart plan 600 جو ہے وہ select کر لیتا ہوں ادھر آ کے یہ میرے پاس 600 ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر آ کے میں smart plan 1000 اس کا code ہے 604 تو یہ میرے پاس جو ہے وہ smart plan 1000 آ گیا یہ میرے پاس چیزیں ہو گئیں ٹھیک ہو گیا اب اسی طریقے سے میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور same as it is یہ میں نے غلط select کیا ہے 20% میں نے لکھا ہوا ہے تو یہاں پر بھی مجھے 20% یہ والا select کرنا پڑے گا standard تو سب میں میں 20% standard select کر لیتا ہوں تو یہ سب میں میں نے 20% standard select کر لیتا ہوں اور اسی طریقے سے یہاں پر آ کے میں نے اپنا جیسے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے select کیا ہوا ہے یہ cost of sale یہ 300 plan ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر میں اپنے صحیح account select کر لیتا ہوں یہاں پر میں آ رہا ہوں یہاں پر یہاں پر آ کے میں اپنا یہاں پر 30702 یہاں پر آ کے میرا code ہوگا 703 code ہے میرا 600 plan کا اور اسی طریقے سے یہ 704 code ہے 1000 plan کا تو یہ میرے پاس جو ہے وہ add ہو کے آگئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر جو ہے اب ان کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ quantities لکھیں یہ 00 ہے اور یہ میرے پاس جو ہے اس stock کو دیکھیں یہ والا جو stock ہے یہ 10 ہے اور یہ 5 ہے یہ میرے پاس آ رہا ہے اور یہاں پر آ کر جو ہے میں اس کو اب امپورٹ کر دیتا ہوں یہاں پر میں اس کو آ کے امپورٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو آ کے امپورٹ کر لیا اب یہاں پر اس کو امپورٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر آ جاتے ہیں آپ دیکھیں دیکھیں یہ سارے stocks جو ہیں ہم میرے پاس یہاں پر add ہوئے ہیں لیکن اب فرق یہ ہے کہ مجھے ان کو categorize جو ہے وہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا تو میں یہاں پر آتا ہوں یہ سب سے پہلے میرے پاس یہ watch آ رہی ہے اس کو میں یہاں پر edit پر آتا ہوں اور ان کو جو ہے نا وہ صحیح category کے اندر جو ہے نا میں ڈال دیتا ہوں یہ wrist watches کی category میں ہے تو اس کو میں same and close کر دیتا ہوں یہ میرے پاس wrist watches کی category کے اندر آ گیا اس کے بعد اسی طریقے سے یہ میں میرے پاس watch ہے اس کو بھی جا کے جو ہے میں watch کی category میں ڈال دیتا ہوں یہ میرے پاس جو ہے وہ wrist watches کی category آ گیا ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس wrist watches کی category آ گئی اب اسی طریقے سے میرے پاس جو ہے جو یہ والے plan ہے سارے یہ والے plan جو ہے یہ میرے پاس broadband کے ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں edit پر یہاں پر edit پر آنے کے بعد جو ہے میں اس کو جو ہے وہ broadband کے اندر ڈال دیتا ہوں plans کو سارے plans کو یہاں پر ہم broadband کے اندر ڈال دیں گے یہ ہم نے broadband کے اندر ڈال دیا اور اس plan کو بھی یہاں پر ہم broadband میں ڈال دیں گے یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اور یہاں پر اس plan کو بھی ہم broadband میں ڈال دیں گے یہ والا plan بھی ہمارا broadband میں چلا گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے plan جو ہیں وہ ہمارے پاس broadband کے اندر جو ہے وہ آ گئے اب یہ جو میرے پاس ہے کنیکٹر یہ میرے پاس اس کے اندر آ جائے گا اس کی کیٹیگری جو ہے اس کی کیٹیگری بنتی ہے میرے پاس telecommunication installation material کی اس کو یہاں پر میں save and close کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہے اب میرے پاس جو ہے کہ سارے کے سارے میں نے ان کو جو ہے وہ دوبانہ سے کیٹیگریز جو ہے وہ کیٹیگریز بھی اپنا کر لیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر میرے پاس low stock آ رہا ہے one اور out of stock آ رہا ہے one اب اس کی کیا ریزن ہے یہ ریزن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ریزن اس کی یہ ہے کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس یہ جو stock کی items ہیں یہ میں نے ایک item جو ہے وہ add کیا تھا ابھی aviator classic watch کا اور میں نے کہا تھا کہ اس کا میرے پاس کوئی بھی stock نہیں پڑا ہوا zero stock ہے اور جو اس کا reorder point ہے وہ five ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو میرے پاس out of stock ہو گیا ہے available ہی جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور یہی stock جو ہے وہ میرے پاس low بھی جو ہے وہ ہے یعنی اس کی quantity low بھی ہو گئی اور out of order بھی ہو گیا ہے تو اس لیے یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ دیکھیں low stock میں one دکھا رہا ہے اور out of stock کے اندر جو ہے وہ one دکھا رہا ہے اب ایک اور چیز جو ہے وہ ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں اپنی final چیز کے بارے میں اور پھر product and services کے section کو جو ہے وہ close کرتے ہیں یہاں پر آتے ہیں یہاں پر میں نے جو اپنی file ابھی upload کی تھی میں اپنی اس file کو جو ہے وہ دوبارہ open کر لیتا ہوں میں نے یہاں پر اپنی file کو open کیا اور یہاں پر اپنی file کو open کرنے کے بعد یہاں پر میں zoom in پہ آتا ہوں اور یہ میرے پاس جو sports silicon watch ہے یہ والی جو watch ہے آپ یہ دیکھیں اس کو میں color کر دیتا ہوں اب اس watch کے اندر اب یہاں پر میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی جو purchase cost ہے وہ یہاں پر 10 ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی جو quantity on hand ہے وہ 10 ہے اور purchase cost include tax کیا purchase cost کے اندر tax include ہے yes tax اس کے اندر include ہے تو یعنی کہ total جو ہے اس کی جو price ہے وہ total 100 rupees price ہے اور اس 100 rupees کے اندر ہی cost بھی شامل ہے اور vat بھی شامل ہے کیونکہ اب ہم نے یہ stock جو ہے اس stock کو بھی add کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس stock نے بھی chart of account کے اوپر جا کے جو ہے وہ hit کیا ہوگا کچھ accounts کو تو اب جو ہے اپنے chart of account پہ جو ہے وہ دوبانہ سے ایک دفعہ چلے جاتے ہیں یہاں پر میں chart of account پہ آتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ refresh کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ stock جو ہے وہ 533.40 سے 633.40 ہو گیا ہے 100 rupees سے جو ہے وہ stock ہمارا بڑھ گیا ہے اب یہاں پر وہی بات ہے کہ total price جو ہے وہ 100 تھی اس 100 کے اندر جو ہے وہ ویڈ بھی شامل تھا اور وہ stock کی price بھی شامل تھی تو اس کا مطلب ہے دوبانہ سے ہمیں ویڈ کے adjustment جو ہے وہ اس میں ڈالنی پڑے گی اور اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو میرے پاس یہ opening equity کا balance آرہا ہے وہ 100 rupees آرہا ہے تو دوبانہ سے ہم as it is یہاں پر آئیں گے new میں new میں آنے کے بعد یہاں پر ہم general entry کے اندر آئیں گے اور general entry میں آنے کے بعد جو ہے ہم نے first janvary کو یہ stock at کیا تھا تو first janvary کے اندر ہی جو ہے وہ ایک jv جو ہے وہ ڈال کے اس stock کی جو ہے وہ adjustment جو ہے وہ ہم ابھی کریں گے means کہ اپنے accounts کی adjustment کریں گے جو chart of account کے اندر ابھی ہمارے پاس balance جو ہے وہ stand ہو رہے ہیں تو یہ میں نے first janvary 2024 date select wV ہے یہاں پر میں آ رہا تھا ہوں اسی طریقے سے یہاں پر جو میری retained earning یہ retained profit balance ہے forward account اس کو میں select کروں گا اس کو یہاں پر میں hundred select کروں گا اور اسی طریقے سے یہاں پر میں description میں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر balance transfer ٹھیک ہو گیا یہ میں description میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں آ رہا تھا ہوں یہاں پر آ کے اسی طریقے سے میں account payable کا account جو ہے وہ select کر لیتا ہوں یہ میرے پاس hundred آ گیا اور یہ جو ہے میں کس سے watches خرید رہا تھا یہ میں اپنے premium watches سے جو ہے یہ میں گھنیاں خرید رہا تھا اس کو میں premium watches select کر لیتا ہوں اب اسی طریقے سے میرے پاس جو wet کا account ہے میرے پاس vat wet control account جو ہے میرے پاس debit ہو جائے گا تو یہاں پر ہم اپنے wet کی amount ہوگی اور وہی same formula جو ہے وہ یہاں پر ہم apply کر دیں گے جو بھی آپ کو یہاں پر show ہو رہا ہے اس کے اندر ہماری wet کی amount ہو جائے گی 16.67 یہ ہمارے پاس ہمارے wet کی amount ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہم اس کی description میں لکھ دیتے ہیں adjustment of wet ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر جو ہے ہمارا stock جو account ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ stock asset account credit ہو جائے گا اور یہاں پر ہم save پر click کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس entry save ہو گئی ہے اس کو ہم یہاں پر close کر دیتے ہیں اور اب دوبانہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ chart of account جو ہے وہ یہاں پر open ہو جائیں گے تو اب آپ دیکھیں یہاں پر chart of account open ہوئے اور stock جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اور جتنے amount سے stock کم ہو گیا ہے اتنی ہی amount سے جو ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ vat کے اندر جو ہے وہ amount آگئی ہوگی یہ ہمارے پاس wet payable کی amount جو ہے وہ minus 123.27 ہو گئی ہے اور ہمارے پاس جو opening equity کا balance جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے تو hopefully آپ کو product and services کے section کے بارے میں جو ہے وہ پتا چل گیا ہوگا کہ کس کس طریقے سے ہم اپنے stock non stock item اور services کو جو ہے وہ one by one بھی add کر سکتے ہیں ان کی accounting treatment کے بارے میں بھی اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ quick book online کے اندر کیا 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 accounting treatments ہوتی ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ہم ان سب چیزوں کو جو ہے وہ one by one go کے اندر ہی جو ہے وہ import بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا product and services کا جو ہے وہ section تھا اب ہم inventory management کے اندر جو ہے ایک اور چیز جو ہے وہ discuss کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ہمارا جو stock ہے وہ stock کی جو ہماری کوئی leakage breakage یا theft وغیرہ stock ہوتا ہے تو اس کی adjustment جو ہے وہ ہم کس طریقے سے ڈال کے جو ہے اس کی treatment جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور پھر ہم اپنی customers اور invoices کی طرف جو ہے وہ چلیں گے